بیگم کورٹ میں دو طلبہ گروپوں میں تصادم کے نتیجے میں ہوائی فائرنگ واقعے کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول فوٹیج میں طلبہ کو گتھم گتھے ہوتے ہوائی فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے چوروں کے قبرستانوں میں بھی دیرے سبزازار قبرستان فاتح خانی کے لیے آئے شہری کی چور موٹر سائیکل لے کر فرار واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی پولیس جرائم پر شاہ ناصر کے خلاف سرگرم مصطفیٰ ٹاؤن پولیس نے کارروائی کر کے چیر اکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا پولیس نے ملزمان سے دو لاکھ ستر ہزار نقدی چار پسٹال آٹھ موبائل فان برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا تھانہ گجرپورا کی حدود میں ہوائی فائرنگ کا معاملہ مرکزی ملزمان محمد شہزاد اور محمد عارف سمیت ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج ملزمان نے اسلحہ اور جائے وقوعہ سے پچیس گولیوں کے خال برامت کیے گئے حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ایف آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے پرائز بانڈ ڈیلر جاوید کو گرفتار کر لیا ملزمان سے بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی سمیت لاکھوں مالیت کے پرائز بانڈ برامت شہری خبردار ہوشیار اپنی مدد آپ شہر میں لگے سپیڈ ریڈار آج سے چالان کے لیے تیار اشارے سے پچیس میٹر پہلے جس لین میں ہیں اسی میں رہیں ورنہ چالان بھریں کینال روڈ پر ستر کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کرنے پر ایچ چالان ہوگا مال روڈ جیل روڈ اور مین بولیوارڈ پر ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز پر چالان آپ کا منتظر پی آئیے کی گرتی دیوار کو ایک اور دھکا کیٹرنگ کی دو گاڑیاں پر اثرار طور پر لاپتہ کیٹرنگ گاڑیوں کو لاہور اور سیالکورٹ کے درمیان غائب کیا گیا گیٹ پاس پر سٹور پرچیز افسر اور فور سروسیز انچارج کے دستخط موجود بھوکے چوروں نے لاکھوں کا کھانا اور کیٹرنگ سامان چورایا ڈیپٹی جینرل مینجر فور سروسیز حسن محمود قریشی مواطل سامان چوری ہو گیا گاڑیاں چھوڑ دیں ترجمان پی آئیے کا دعویٰ بزنس کلاس، اکانومی کلاس، پائلٹ اور کیبن کروز سب کے کھانے پر ڈاکا، سنیکس، پھل، سینڈریچ، کول ڈرنک، سکن بریانی، چکن کورما، چکن شاشلک غائب، جوس، کھیر، سویٹ، پیسٹری، کہوا، بوتل اور چائے بھی چوری دو بڑے جہازوں کے مسافروں کے کھانے پر ہاتھ ساف کیے گئے کیسن کوزین نامی کمپنی نے پی آئیے کو کھانے کا بل بھی بجوا دیا بس بہت ہو گئیں پی آئیے ملازمین کی موجہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات پر سختی سے عمل درامت شروع افسران سے قوائد و زوابط کے خلاف دی گئی گاڑیوں کی واپسی کا حکم پی آئیے کے جنرل مینجر انڈسٹریل ریلیشنز نے احکامات جاری کر دیئے کہیں لاکھوں کا کھانا غائب تو کہیں بینک اکاؤنٹ کا صفایہ ہیکر کا جنرل ہسپتال کے ملازم کے اکاؤنٹ پر حملہ فارمیسی پر ملازم شکیل احمد کے پورے اکاؤنٹ کا صفایہ کیا گیا ماہ ستمبر کی پوری تنخواہ ہی غائب کر دی متاثرہ نوجوان ایٹی ایم مشین پر گیا تو کارڈ بھی بلوک ہیکرز کے ہاتھوں لٹنے والے شکیل احمد کی چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل درباروں کی پچاسی کروڑ روپے کی آمدن کہا جاتی ہے پنجاب کے پانچ سو سے زائد مزاروں کی چندہ میں مبینہ کرپشن کی بازگش سپریم کورٹ کے احکامات پر فرانزک آرڈٹ شروع مزاروں کے فنڈ سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی نئی تعلیمی پالیسی کیا ہوگی لمز کے پروفیسرز کو سرکاری یونیورسٹی کے تین وائس چانسلرز پر فوقیت دینے پر تنازہ کھڑا ہو گیا چھے ورکنگ گروپس بنائے گئے انتیس ارکان کو شامل کیا گیا سرکاری یونیورسٹی سے صرف تین وائس چانسلرز کو رکن بنایا گیا چھے ورکنگ گروپس کا سربراہ نیجی یونیورسٹی کے پروفیسر کو بنا دیا گیا پکی ملازمت چاہیے تو اساتحزہ کو کیا کیا کرنا پڑے گا حکومت پنجاب نے اساتحزہ کی مستقلی کے لیے نئی شرائط لگا دیں بی اے بی ایڈ ایم اے ایم ایڈ لازمی قرار مستقلی سے قبل کالاسوں کے نتائج بھی دیکھے جائیں گے انصاف کی فراہمی چیف جسٹس ہائی کوٹ انوار الحق کا بڑا اقدام پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں کو جانشینی سرٹیفکیٹ کی درخواستوں پر فیصلہ ایک ہفتے میں سنانے کا حکم سیکسیشن سرٹیفکیٹ میں شہادتوں کے بعد ایک ہفتے میں فیصلہ سنایا جائے ہائی کوٹ کا حکم مراسلہ جاری ملکی سنت کو پیروں پر کھڑا کریں گے پہلے جب وزیر تھے تو کام نہیں بھی کرتے تھے تو کام چل جاتا تھا اب ایسا نہیں وزیراعظم سے ملاقات کر کے خود تاجروں کے مسائل سے آگاہ کروں گا صبح وزیر سنت و تجارت میاں اطلم اقبال کا لاہور چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب سادر چیمبر آف کامرس علماس حیدر بولے زراعت پر اسلامی قوانین کے مطابق دس فیصل ٹیکس لگانا ضروری ہے اسمبلیوں میں بیٹھے سیاستدان اور وڈیرے خود پر ٹیکس نہیں لگنے دیتے آئی ایم ایف ہماری کارکردگی سے مطمئن نہیں چیئرمن ایف بی آر نے ملازمین اور افسران کو بتا دیا بولے کام کرنا ہوگا ٹیکس کٹوٹی کر کے ریکاوری کو بہتر بنائیں اساسوں میں پراپٹی گاڑی زاہر نہ کرنے والے کو نوٹس جاری کریں چیئرمن ایف بی آر کے دورہ لاہور کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا یو سی پی کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش انٹر کالیجٹ سائیکلنگ مقابلے ملک بھر سے بارہ یونیورسٹیز کے خلاڑیوں کی شرکت یو سی پی کے انیس طالبہ نے گولڈ میڈلز اپنے نام کر کے میدان مار لیا اور چاکلٹی ہیرو وحید مراد کی آج پینتیسویں برسی رومانوی ہیرو وحید مراد نے اپنی فنی صلاحیتوں سے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا وحید مراد نے فلموں میں بہترین اداکاری پر کئی ایوارڈ بھی حاصل کیے وہ 23 نومبر 1983 کو خالق حقیقی سے جا ملے